اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ کوئی بچہ کلاس میں نہیں ہے جی جتنی دیر میں بچے آتے ہیں سکرین شیئر کر لیتا ہوں جیسے آپ لوگ آتے ہیں کلاس میں اور آپ کو میں نے پاور پوائنٹ بتا رہا تھا ربائیس کروا تھا ایک چیز رہ گی تھی وہ میں نے کہا آپ کو کرنا کروا دوں وہ بھی ساتھ بھی آپ کو کرنایے کرنایے موسیقی 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 ایسا ہمارا ہے روزیز ایسا تمام عمر میں جیسے تک ایسا جیسے 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 سمائے بہت اگر آپ کو ایک چیز جو آپ کو لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کلاس میں میں نے آپ کو ایک کنڈیشن بتائی کی وہ جو ہے ہم جب لاس ٹائم ریوائز کیا تو اس کے اندر ہم نے اس کو مسٹ کر دیا تھا تو وہ میں نے کہا کہ آپ کو مائکرسورٹ پاور پوائنٹ کانٹینیو کرنا سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ وہ ریوائز کروا دوں اور اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ڈیٹا انسٹ کرنا پڑے گا اپنی شیٹ کے اندر وہ میں ڈیٹا انسٹ کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے اس کے لیے میں کر دیتا ہوں جی اٹھ کی اٹھ اٹھ نائن اور اس کو آپ کو پتہ ہے اٹھو سام کے فارمولا میں لاس ٹائم تھا یہ اٹھو سام آ گیا اور اگر ایبری نکال نہیں ہو تو وہ بھی آپ رہنگو پتہ ہے کہ اکورٹو کر کے آپ کو ٹوٹل سام کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نمبر پہ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پرسنٹ جا جاتی ہے اور اگر چلیں آپ کی ثانی کے لیے اگر میں اس کو کوئی سبجیکٹ کے نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں کچھ اور بچوں کے بھی ڈیٹا اٹھ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کہتا ہوں جی سیمٹی ایٹ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں ٹیٹی کر دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں سیمٹی فائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کلک کر کے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے فرمولا ایڈ کر دیا تو اس کو آپ کو نیچے آٹو فیل اوٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو کلاس میں کسیٹ چکے ہیں یہاں پہ کچھ اور نمبر لکھ لیتے ہیں موسیقی 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 اچھا جی دیکھیں میں دوبارہ آپ کو بتاظت ہوں یہ میں نے کچھ بچوں میں نمبر زیادہ کی ہیں ایک سبجیکٹ کے انگلیش کے میں ایک بچے نے ایٹی لیا ہے ایک نے سیمٹی ایٹ ایک نے نائٹی ایک نے سیمٹی فائی پھر بائیو میں ایک نے ایٹی 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 سیمٹی ایٹ سیمٹی سیکس نوٹ میں ایٹی نائیں سیمٹی فائی نائٹی فائی سیمٹی نائٹ ٹھیک ہے یہ کچھ چار بچوں کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے کو میں نے آٹو سم کی کمانڈ کے طرح آٹو سم کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ اور پھر اس کی ایفریج نکال لیا اب دیکھیں میں نے ان بچوں کو گریڈ دینا ہے ٹھیک ہے کچھ کنڈیشن اپلائی کرنی ہے اور یہ کنڈیشن ہم کلاس میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ میں بھی دوبارہ رکویٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو بہتا کچھ بھی فارمولا ٹائپ کرنے سے پہلے ہم ایک بلٹو کا سائن پلس کرتے ہیں کنڈیشن پوچھ رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں جی کنڈیشن یہ ہے کہ جو میری یہ پرسنٹ ایج کا نمبر ہے ٹھیک ہے یہ اگر تو ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو پی ٹی ٹھیک ہے یہ نا کومہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کومہ لگانے کے بعد تو اس کو آپ دے دیں مجھے سکرین کے اوپر یا میری اس کولنگ کے اندر گریڈ ون شو پروا دیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی ایسے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایسے کریں مجھے سکرین کے اندر گریڈ ون شو پروا دیں ٹھیک ہے اگر میں فارمولا ٹائپ کر لوں تو اپن کسی دفعہ ہوا دو دفعہ یہ کلوز ہو گیا یہ دوسرا کلوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سامنے کیا آ گیا یہ آ گیا اور ایک ایسے آ گیا وہ فارمولا بھی میں ایکسپلین کر دے تم آپ کے لئے اس کو بھی میں ایکسپلین کر لیتا ہوں اچھی طرح انڈسٹینڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں نے اس فارمولا کو اپنی سارے نیچے کولم کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس تمام روز کے اوپر تو کیا کرنا پڑے گا مجھے آٹو فیل آؤٹ کے طرح یہ دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو مزید انڈسٹینڈنگ کے لئے میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہیڈنس کا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں کریٹ اچھا جی یہ فارمولا میں ایکسپلین کا دیتا ہوں دیکھیں میں نے کہا کہ اگر یہ جو پرسنٹ ایج ہے اگر کسی بچے کی ایٹی یا ایٹی سے اباب پرسنٹ ایج ہے تو دن مجھے اپنے گریڈ بک کے اندر جو گریڈ والا کولم ہے گریڈ والا جو کولم ہے اس کے اندر مجھے نا ایج ہو کروا دیں اگر ایٹی ایٹی سے اباب نمبر ہیں تو یہاں پہ میرے نمبر کتنے آ رہے ہیں جی اس بچے کے اگر میں اس کو ون کر دوں فرس ٹورنٹ سیکن ٹورنٹ فرس ٹورنٹ فورس ٹورنٹ ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گئے چار ٹورنٹ فرس ٹورنٹ نے گریڈ اے لے لیا کیسے لے لیا جی اس کے مارکس جو ہیں وہ ایٹی یا ایٹی سے اباب ہیں اس وجہ سے اس کو گریڈ یہ سائن ہو گیا دوسرے بچے کا گریڈ کیا ہے دوسرے بچے کے پرسنٹ کتنی ہیں سیمٹی سیون پرسنٹ ہے یہ ریک بھی دیکھیں بلدے دینا ہے ان کی پرسنٹ ای سیمٹی سیون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان کا گریڈ بھی یہ ہو گیا تھرڈ بچہ جو ہے اس کی اگین پرسنٹ ایٹی سیون پرسنٹ ہے جو کہ اے گریٹر دن ایٹی ہے تو اس کا گریڈ اویسلی یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ آ گیا پھر اس کے بعد یہاں پہ سیمٹی سیکس پرسنٹ ہے سیمٹی یا سیمٹی سے باب ہے اس وجہ ذہتی اس کو بی گریڈ مل گیا یہاں تک بات کلیر ہوئی میں چاہتا تھا جو میرا فرنس تھا جو میرا ای لوگیٹ syllable تھا وہ اچھیب ہو گیا وہ اچھیب کیسے ہوا کہ میں چاہتا تھا جو کہ پرسنٹ ایٹی یا ایٹی سے باب ہیں کو یہ ملے اور جو سیمٹی یا سیمٹی سے باب ہیں کو بھی ملے ٹھیک ہے یہ میں اب پرپس اچھیب ہو گیا اب یہ کیا کیسے ہم نے دیکھیں اب یہاں پہ فارمولا بار پر نظر رکھئے گا میں کہتا ہوں جی ایف ایچ فور کیا ہے ایچ فور میری پرسنٹیج ہے یہ ایچ ہے اور یہ کولم رو فور کولم ایچ ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا تھا اگر ایچ فور کے اندر جو ویلیو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایچ فور کے اندر جو ویلیو ہے وہ گریٹر دن بڑی ہو یا ایکول ہو ایٹی کے ٹھیک ہے تو مجھے اس کولم کے اندر کیا شوکر ہو اے شوکر ہو اگر وہ پھر اس کے بعد یہاں پہ بات ہتم نہیں ہوتی سے آگے چلتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ اگر پرسنٹیج کے سیل کے اندر ویلیو گریٹر دن بڑی ہو یا ایکول ہو سیمٹی کے تو بھی شوکروا دیں ٹھیک ہے یہاں تک چیز کلیر ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے شوکروا دیا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انورٹیڈ کومہ کے اندر ہے یہ انورٹیڈ کومہ کے اندر جو بھی آپ لکھیں گے وہ ایز ایٹیز آپ کے سیل کے اندر شو ہوگا میں اس کو کہا دیتا ہوں جی یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ ہی لکھنا ضروری نہیں ہے سیجسٹ پور یور انڈسٹینڈنگ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایکسی لیٹ ٹھیک ہے اور پھر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ سے پہلے سیل میں اپلائی ہوا باقی تو ہوا نہیں بلکل باقی پہ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو جو طریقہ بتایا ہوا کہ آپ ایک سیل کے پر فارمولا لگائیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے جو چیز میں نے انورٹیڈ کومہ کے اندر لکھی تھی وہ چیز مجھے یہاں پہ شونا شروع اس طریقے سے آپ ڈسیجن میکنگ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک کنڈیشن لگا کے بہت کچھ چیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی یہ آپ ایک چھوٹے یہ سینہ ایک قسم کی آپ ساملے ہیں ایک پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ آپ کرتے ہیں کیا آپ لئے پرسنڈ ایج کے اندر بهلیو ہے وہ آپ کی ایٹی ایٹی سے باو ہے تو جنب سکرین کے اوپر کیا شو کروانا چاہتے ہیں آپ اس سیل کے اندر کیا دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے اس اس کنڈیشن کے طرح اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک اور سینایریو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں咧 میں کہتا ہوں کہیں今日ہاں پہ بھی ساملتی کر دیں کہ ہاں پیٹی سیمٹی کر دیں آپ ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ اٹو ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ فالس کیوں آگی ہے وہ فالس اس لیے آگی ہے یا فالس آجے گی یا زیرو آجے گی وہ اس لیے آگی ہے کیونکہ میرے اس جو میں نے یہ فارمولہ اوپر لکھا ہے اس فارمولے کے اندر صرف دو کنڈیشن کو کور کر رہا ہوں میں ایک ایٹی گریٹر دن ایٹی یا ایٹی اور ایک گریٹر دن سیمٹی یا سیمٹی اب اس سے نیچے والی میں کسی کنڈیشن کو فولفیل نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے نیچے والی کنڈیشن کو بالکل آپ فولفیل کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ آپ یہ دیکھیں سب سے اوپر والے سیل کے اوپر کلک کریں اور جس جگہ پہ فارمول ہے ادھر جائیں ٹھیک ہے انورٹریڈ کومال کے بعد کومال کومال لگائیں اور پھر سپیس پریس کریں اور پھر کر دیں آپ اس کو ایف ٹیپ کو بٹن دبائیں ٹھیک ٹیپ کا بٹن دبانے کے بعد آپ کہتے ہیں جی اس کو لیس ڈین ایکول ڈو ٹھیک ہے سکسٹی نائم ٹھیک ہے ایف ایس پر چکسٹی نائم ٹھیک ہوں تھا ٹھیک ہی دعوی دنے آپ کو پھر پہ پر چکسٹی نائم ٹھیک ایک گیا ہوں آنے موسیقی اپلائی ہوئا اس کی ریزن آپ کو پتا ہے اب مجھے اپلائی کرانا پڑھے گا مینوال اس طریقے سے یہ دیکھیں اب جو میری تین کنڈیشن ہے جو میری لاسٹ والی رو ہے وہ اس تیسی کنڈیشن میں فلفل ہو رہی ہے تو اس نے پہلے کیا کیا تھا یہاں پہ مجھے فالس دے دیا تھا اب اس نے اس کو ایبریج کر دیا کیونکہ اگر آپ فارمولے کے اوپر دیکھیں تو فارمولے کے اندر مجھے اب تینوں میری کنڈیشن ہے وہ اس کو میٹ کر رہی ہیں اور اس کو پر ہم اس کو پلائی کر سکتے ہیں جو دیکھیں فاسٹ ہے ایف پرسنٹ ایج کا جو سیل ہے اگر گریٹر دن ایپل ٹو ایٹی ہے تو ایکسیلنٹ شو کروائیں اگر ایج ایٹ یعنی کہ پرسنٹ ایج کا جو سیل ہے وہ گریٹر دن اور ایکول ٹو سیمٹی ہے تو بہری سیسٹی نائن دیلیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ اس کو نمبر کو بڑھا سکتے ہیں اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں سیسٹی نائن پوائن نائن 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 جتنے ڈیجٹ تک آپ چاہتے ہیں آپ اس کو پلائی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جو ایپ کنڈیشن ہے اس کے اندر ملٹی پلائے مائنرز پلاس اس کے سارے کنڈیشن جو آنا وہ پلائی آپ کروا سکتے ہیں یہاں تک کلیر ہے کسی بچے کو کوئی کوسٹن ہے تو بتائیں پھر آگے ہم چلتے ہیں یہ ایک چیز رہے گی تھی ایکسل کے اندر جو آپ لوگوں کو لاس ٹائم کلاس میں بتائی تھی لیکن وہ جب رویجن ہو رہی تھی اس میں انہوں نے آپ کو بتا نہیں سکا تو یہ میں نے کہا جا آپ کو کلیر کرتے ہیں کی کوئی کوسٹن ہے تو پیز اب لوگ پوچے یہ کوئی کوسٹن نہیں ہے آپ لوگوں کا اچھا جی میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں سے اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ اگر کسی بچے کوئی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں اس کو ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں ہے نہیں 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 رو ٹھیک ہے اس کے آپ لوگوں کو کلیر ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ڈونٹ سیپ کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے پاور پوائنٹ کی فائل اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں انسرٹ کے اندر وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے مارکہ صورت ورڈ کے اندر کر چکے ہیں جن کے کس طریقے سے آپ ٹیبل ڈرہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ پکچرز کلپ آر سکرین شورٹ فوٹو آلوم شیف سمارٹ آر چار ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کروں یہاں سے تو کلپ کروں تو آپ دیکھیں ہائپر لینک ایکشن ٹیکس بوکس سے ایڈر فوٹر ورڈ آر ڈیڈرن ٹائنگ سلائٹ نمبر سبجیٹ اس سالی چیزیں کس طریقے سیٹ کر دیں اس میں جو سب سے جو کچھ امیور ہیں اپورٹنٹ چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی س much سلائٹ کے اندر ٹیبل ڈرہ کرنا چاہتے ہیں تو دین آپ کس طرح سے ٹیبل ڈرہ کریں گے یہاں سے میں ایک ایسی بلینک سلائٹ لیتا ہوں ایک سلائٹ ٹیک ہے اگر ہوں میں جا پہ یہاں پہ میں میں کہتا ہوں جی پلائنگ سلائٹ ایڈ کر دیں یہ ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اور ٹیبل ڈراؤ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی ٹیبل ڈراؤ تو ہو گیا لیکن جیسا ہم آگے سو ورڈ کے اندر جب ہم ٹیبل ڈراؤ کرتے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ دو نئے ٹیبلز کے اندر ایڈ ہو جائے کرتے تھے ڈیزائنر لیاونٹ کا یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے جیسے میں نے ٹیبل ڈراؤ کیا تو یہاں پہ دیکھیں آپ مجھے دو نئے ٹیب آویلیبل ہیں میرے پاس ڈیزائنر لیاونٹ کر اس کو ہم ککلی ریویو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز ہے ہیڈر رو ہیڈر رو کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں کر کے دکھاتا جاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ایڈیا ہوتا ہے چلے جائے کلک کیا ہیڈر رو سب سے اوپر والی رو کو ہیڈر رو کہا جاتا ہے ٹوٹل رو ٹھیک ہے یہ جو لسٹری رو ہوتی اس کو ٹوٹل رو جہاں پہ آپ سام وغیرہ دیتے ہیں کسی چیز کا تو ٹوٹل کرتے ہیں ٹھیک ہے بینڈٹ رو جو کہ ایک چھوڑ کے ایک رو ہے اس کو بینڈٹ رو کہتے ہیں جو کہ یہ کلر فور ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ساری ایک جیسی ہو گیا ہے بینڈٹ رو سلیکٹ کرتا ہوں بینڈٹ رو کا مطلب ہے کہ بینڈ بن رہے ہیں یہ اس کا کلر دیکھیں رو کا اور اس کلر کا رو دیکھیں رو کا کلر دیکھیں ٹھیک ہے جیساں یہ آپ کو رو کی تینوں پروپٹیز ہیں اس سے یہ تینوں کولم کی ہیں پسٹ کولم یہ دیکھیں پسٹ کولم سلیکٹ ہو گیا لازٹ کولم یہ لازٹ کولم سلیکٹ ہو گیا یہاں پہ بینڈڈ کولم ٹھیک ہے یہ دیکھیں جساں روز تھی بینڈڈ ایک چھوڑ کر ایک اس طرح کولم بھی ایک چھوڑ کر ایک اچھا اس کے بعد سلیکٹ کیا اس کے بعد جو ہے ٹیبل کے سٹائلز ہیں ٹیبل کے سٹائلز ڈیفرنٹ قسم کے آپ ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں یہاں سے سکرول کرتے چلے جائیں نیچے آپ کو نظر آتا چلا جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو یہ سلیکٹ کیا ہو تھا بھی یہ نہیں پہلے والے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا یہ ایڈ ہو گیا یہ ہو گیا پھر سی اور چوائز کے آپ جو بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں پھر کوئی شیڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے شیڈنگ کر سکتے ہیں کوئی کلر دینا چاہتے ہیں سپیسیفیکل یا بھی مرضی کا آپ دے سکتے ہیں کسی ایک کو سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے اس کو شیڈنگ کر دیا بورٹر لگانا چاہتا ہوں میں جہاں سے بورٹر لگا سکتا ہوں جس ایریا کو میں نے سلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے پھر فیکس لگانا چاہتا ہوں جانتے ہیں کھر میں کوئی بورٹر کی وہ پھر ٹھیک چھاپ سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر ٹھیکٹ ہو ٹھیک چھو اور ٹھیک چھوڈر اللین ٹھیکس ٹھیکٹ لگانا چاہتا ہوں پھر لائن ٹھیک کرنا چاہتا ڈم Chang's کم کرتا من اللoubt سوال کہا مزید آئیڈ کرنا چاہتا ہوں توپٹیشنور کرنا چاہتا ہوں آنے ہیں ہوئی is کے انڈر آئیڈ کرنا چاہتا ہوں سوال بھی کر سکتا ہوں مرزی کا میں ایک ٹیبل ڈروہ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کوئی ریز کرنا چاہتے ہیں چیز جہاں سے آپ اس کو ریزر کی مدد سے ریل بھی کر سکتے ہیں چیز جہاں چیز جہاں چیز جہاں چیز جہاں چیز جہاں چیز ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھی بھی ہم نے ایک ایک اپشن آپ کو کر کے دکھائی دی ریڈ لائن ورہ کیا ہوتا ہے ڈیلیٹ انسٹ اباو لو کوئی اگر آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر کوشن سٹ کرنا رو کرنا سپلیٹ سیلز مرز سیلز آئیٹ ٹیبل کی ایک کولم کی سیلیٹ کرنا ڈسٹریبیوٹ روڈ ڈسٹریبیوٹ کولمز ان کو لیٹ رائٹ ایلائن کرنا ٹیکس کی ڈائریکشن کس طریقے سے آپ موو کر سکتے ہیں سیل کا مارزن کیسے سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم مارزن ورڈ میں دیکھ چکے ہیں پہلے اچھا اس کے اندر جو پکچر ہے پکچر بھی اسی طریقے سے ہیں جب آپ پکچر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس ایک آپشن اپن ہو جاتی ہے پکچر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مارزن اور جب پکچر کو یہ ایڈ کریں گے تو جساں ہم نے ٹیبل کو دیکھا ہے میں یہاں سے اس کو وہ کر دوں تھا کہ میں آپ کے میسیجز بھی پڑ سکتا ہوں اگر آپ لوگ کوئی میسیج کر رہے ہیں ایسے تو میں ڈانٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں میری بات کے نہیں یہ کون کون بچہ ہے جو یہاں پریزنٹ ہے میری بات سن رہا ہے میں یہ لگتا ہے آپ لوگ انہیں لاغ ان کر کے نا جس چھوڑ دیا ہے اور ٹھیک ہے وہ خود اپنے کاموں میں لگیں گا میسیج کریں کہ ان کون بچہ اس ٹین کلاس میں ہے اچھا جی ایک بچہ ٹھیک ہے بیٹا آپ سن رہے ہیں اور کون میں نمرا مہرین بھی سن رہی ہیں بیٹا میں ایکسپیکٹ یہی کہا رہا تھا آپ تو اٹلیس سن رہی ہوں گی باقی کوئی سنیں نہ سنیں چلیں بیٹا اچھی بات ہے آپ ادھر رہیں جی رب آپ کہہ رہی ہیں میں بھی ہوں موسیقی 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 گھرد نبرا پرباب دین جی ایک مورد کیجئے بیٹا موسیقی 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 کہ ٹیبل اور پکچر کی اسی طرح جب ہم پکچر راک کریں گے اس کی بھی پروپٹیز آنا شروع ہو جائیں گی اور کھلپ آڈوئر آئیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیڈ کر سکتے ہیں یہاں سے چیک ہے اس کو ڈریک ڈروپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ ہم بات کر رہے ہیں سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں کوئی اس کا جہاں سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں فوٹو ایلپم بنانا چاہتے ہیں بنا سکیں دوبارہ شیپ ایڈ کر سکتے ہیں سمارٹ آرٹ یہ کہہ یہ دیکھیں اساں کے کوئی امیجیز کوئی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے سلائیڈ میں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں کوئی یہاں پر پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں پکچر بھی ایڈ کر کے اس کو ٹیکس کی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ڈیزائن اور فارمٹ پکچر کی طرح آ گیا ہے وہ اچھا جی میں آ جاتا ہوں میں اور ہائپر لنک ہے چھیک ہائپر لنک میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کے قصہ سے لگاتے ہیں پھر بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہائپر لنک کو کلک کر کے میں کہتا ہوں جی ہائپر لنک لگانا چاہتے ہیں کہاں سے ڈیسٹ اپ ڈیسٹ اپ ڈیسٹ اپ اندر میں کوئی ایسی ایک فائل کو ڈاپس 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 کہاں سے میں کوئی ایک فائل سیلیٹ کر سکتا ہوں جائے جائے اگر چلیں یہاں سے کوچھ اٹھ کر لیتے ہیں میکروسورٹ نہیں تو جوا کی فائد ہیں اچھا اچھا نہیں ان کو تو چینج کرتے ہیں اب ضرورت نہیں چلیں یہ ایک فائل ہائیپر لینک میں نے ایڈ کھا لیا اب یہ دیکھیں دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ کیا ہوگا میرے حال میں ہائیپر لینک لگا نہیں ہے ٹھیک ہے ہائیپر لینک لگ گیا ہے لیکن اس کو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں ہائیپر لینک کام کرتا ہے میکروسورٹ ورڈ کے اندر کس سیناریو میں کام کرتا ہے جب آپ اس کو پیزنٹیشن موڈ میں لے کر جائیں گے پیزنٹیشن موڈ میں اس کے جب یہاں پہ سلائیڈ شو ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جیسے میں اس کے اوپر میں اس کو سلائیڈ شو کیا جیسے اس کے اوپر کرسل لے کر آیا تو یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جی میں اس کو کلک کرتا ہوں اب جو میں اس کے اوپر ہائیپر لینک لگایا تھا وہ فائل اوپن ہو جائے گی میکروسورٹ ورڈ اور میکروسورٹ پاورپائنٹ کے اندر ہائیپر لینک کا ڈیفرنس یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہوگی فائل جو میں اس کے اوپر ہائیپر لینک لگایا تھا اب یہ دیکھیں میں اس کو سلیڈ شو سے پائے لیا ہوں پاور پلئیٹ کے اندر اس کو سلیڈ شوiktہ پاک کام کار رہا ہوتا کسی لکھتے جاتے ہیں جب آپ پیزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پہلے لنک لگا ہوئے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے جب میں اس کو یہاں سے سلائٹ شو میں یہاں سے کلک کر کے فائل کروں گا تو پھر یہ اس موڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے سکیل دبا کے میں باہر آگا ہاں اسلام علیکم جی وہ کہاں ہی ہی موسیقا 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 موسیقا